بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم ویلکم ویوٹیوب چینل اللہ اللہ علیہ وسلم کے رحمت کرم فضل شکر کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع آپ نے پچھلے ولوگ میں میرا دیکھا ہوگا پہلے میرے چھوٹے بڑے توتے جو تھے وہاں پر تھے اور چھوٹے توتے جو تھے وہ نیچے تھے تو ابھی کچھ ایسا ہوا ہے ان کا جو بڑا پندر ہے یعنی ان کا جو بڑا کیج ہے وہ میں نے کروایا ہے صحیح اور ان کو اب دوبارہ سے بڑے کیج میں شفٹ کر دیا اور جو ہمارے چھوٹے جو پندرے میں جلتے توتے ان کو میں نے کر دیا جی اب یہاں پر شفٹ کیونکہ گرمی ہوگی ہے موسم چین جو گئے اس لئے میں نے ان کو یہاں شفٹ کر دیا اور ابھی اس ٹائم ہے جی رات کا ٹائم اور میں نے رات کا ٹائم آج فرس ٹائم ولوگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا ہے اور ابھی جو ہے نا چھاس پہ نا کوئی چیز جا کر دکھاتی ہوں سانس جاری ہے مجھے کیونکہ میں نے پہلے بھی نا ایک اوپر چکڑ لگایا ابھی ابھی اس لئے اور ابھی ابھی جو ہے نا چھت پر ہو رہا ہی ہے جی سولر سسٹرم کی سفائیب تب ہی جو ہمسی ہے یہاں پر اوپر جو ہے بائی اور طیب جو ہے نا سولر سسٹرم کی جو ہے نا سفائیتہ رہے ہیں یہاں پر دلائی فلائی ہو رہی ہے تو اس لئے پانی یہاں سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں تب ہی میرا کام نہیں ہے تو میں جا رہی ہوں جی نیچے اور نیچے کی جو تھیاری ہیں نا وہ میں آپ لوگ کچھ آ کر دکھاتا تو جی ابھی جی آئی تھی جی فاطمہ اور وہ ماما کو دیکھے گئے یہ جی ایت کا کیوٹ لیٹ ایت کیوٹ ہے یہ تو ابھی جان سے فاطمہ ہی تھی ماما کو یہ کیوٹس دیکھتی گئی اور ماما جا رہا ہی سکین کی کرے لیا ان بوکسنگ تو جی اس کے اندر جی ساری ماما کی جو پسند کی چیزیں وہ اس کے اندر ڈالی گئی ہیں ماما کی پسند کا فسکیٹ ہے ٹاپس دیکھیں کیمٹس دیکھیں سنینٹس دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ ماما کی پسند کیا تو فاطمہ کا جو بہت اچھا لگا ہے ماما کو لگی ٹھونس کے ماما اس کے ان بوکسنگ کر کے دوبارے چیز میں جو ہوا ایسی کی ویسی پیک کر رہی ہیں اور ابھی جو کہتے ہیں رکھ تو بھی بعد میں کھائی نہیں تو جی فائنلی جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو پہلے ولوگ میں دکھایا ہے جی خالیہ ٹیچی اور ابھی جو ہے یہ وضع ہمارا ٹیچی ہے نا ہم نے ان کو کپروں سے جو ہے نا بھڑ لیا ہے تو ابھی جو ان سے ہم لوگوں کی جو نا جو میری سسٹر ہے اس کی ہے جی شادی اور وہ رہتے ہیں جی سیال کورٹ میں تو جی ابھی جو ہے نا میری خالہ کی بیٹی ہے میری کزن ہے تو ابھی نا اس کی شادی آ رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں جانا ہے جی سیال کورٹ تو اس کے لیے جی شادی کے لیے پیکنگ کیا ہے زائر یا سیال کورٹ ہے ان کے گھر میری خالہ کے گھر پہلی پہلی شادی ہے تو وہاں پر ہم جا کر رہیں گے اور ابھی جو ہے یہ سب کچھ جو ہے میں نے پیک کیا ہے بہت مشکلوں سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہم کہیں جاتے نہیں ہیں نا کبھی رہنے کسی کی گھر آوٹنگ وغیرہ پہ تو مجھے پیکنگ شیکنگ کا کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہے تو میں نے بس مجھے جو سمجھایا نا وہ میں نے پیک کر لیا ہے تو مجھے لگ رہا ہے میں نے کچھ ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا سمان رکھ رہے لیکن اگر کسی کی گھر جاتے ہیں نا تو ایکسٹرا ہو وہ چلتا ہے لیکن کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر پھر مسئلہ بن جاتا ہے تو ابھی جو ہے اپنی طرف سے میں نے پوری تیاری کر دیا خدا نہ خاصتہ کوئی چیز ہم مجھ سے رہ جائے گھر تو میں بہت زیادہ نہ پشتاؤں گی کبھی یہ ماما کے لئے نیو ہینڈ بیک جو ہے نا سپیشل شادی کے لئے لے کے آئے ہیں تو ماما نے جو آئی یہ ہینڈ بیک لینا ہے یہ یوز کریں گی اور ساتھ میں یہاں پر جس سب کی سینڈلز وغیرہ جو آئے ہیں گھر میں پہننے کے لئے شادی کے لئے وہ ساری جو ہے نا ماما میری اور ایمان کی اس کے اندر ہیں ماما میری اور ایمان کی جو ساری ہے نا چیزیں پہننے والی جو بھی ہے چھوٹی موٹی وہ ساری اس کے اندر ہے یعنی ہم تینوں ماں بیٹیوں کا پہ گئے اور یہاں پر جی میں نے پہ کی ہے جی اپنی ساری جویلری ڈریس کی میچنگ اور یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے زیادہ رکھ لیا لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑھ سکتی ہے خالی یہ نہیں کہ میں نے ہی جویلری یوز کرنی ہے کسی کو بھی پڑھ سکتی ہے میں ہر چیز اپنی شیئر کرتی ہوں یہ ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے میک اپ کی تو میک اپ کے لیے میں نے یہ بیگ نکالا ہے پسرور میرے کزن کی تھی خالہ کے بیٹے کی تھی میری شادی آج سے کوئی دو تین سال ہو گئے ہیں تو تب میں یہ بیگ چھوٹو سو مینو سو پیارا سا یہ بیگ ہے تو اس کے اندر میں میک اپ لے کے گئی تھی تو اس پار بھی میں سوچ رہی ہوں کہ اسی کے اندر جو ہے اپنا میک اپ وغیرہ ڈالتے ہیں لے جاتے ہیں اور یہ ماما کا تھوڑا میک اپ بوکس ہے میک اپ بیگ ہے اور یہ چھوٹی سی نا ہینڈ کیری ہے اس کے اندر بھی ابھی چیزیں رکھ رہی ہیں جیسے کہ میں نے میکسی وغیرہ پہنی ہے اگر شادی پہ تو اس کے لیے ٹائٹس وغیرہ اور کرنڈ مشین وغیرہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی اس کے اندر رکھ رہی ہیں میرے ابھی ولیمے کا جو ڈریس ہے نا وہ میں نے ٹھیک کروانے کے لیے دیا وائی جی ٹیلر کے پاس تو ابھی وہ بھی آنا وہ بھی میں نے ابھی رکھنا ہے تو ابھی جو ہر ساری چیزیں ہیں بس ایک دن رہ گیا آج لاستے ہے کل کل ہو سکتا ہے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ چلے جائیں تو یہ میں نے اپنی پینٹ نکال لیا ہے ساتھ میں میں نے اپنی نکال لیا ہے جی کرڈ مشین کل مشین نکال لیا ہے کل جو ہم نے ڈریس پہن کی جانے ہیں وہ سارے میں نے باہر رکھے ہیں پریس کرنے کے لیے پریس کرتے ہیں ان کی تو صبح وہ پہن جائیں گے باقی کی جو ہے نا یہاں پر سیاری تیاری جو ہے وہ میں نے کرتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا سوٹ جار نکلتی ہے اور میں جہاں یہاں تک میں خوش ہوں بہت زیادہ جانے کے لیے ایکسائٹیڈ ہوں وہاں پر میں تھوڑی سی زیادہ تھوڑی سی مطلب زیادہ میں پریشان بھی ہوں تو جی یہ ہے جی ٹوٹل میرا سمان جو ہم لوگوں نے اپنے ساتھ لے کے جانا ابھی یہ میرا ایمان کا اور ماما کا سمان ہے ابھی بائی بابی مناہل عشاء ان سب کا سمان جو الگ سے نیچے پیک ہو رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب لگاتے ہیں کیسے جاتے ہیں زیکنار میں ہاں ہماری سمان پورا آئے گا کی نہیں آئے گا ہمیں یہ بھی نہیں پتا بس ہمیں جانے سے مطلب ہے تو ابھی جی فیلال ہمارا یہ سمان ہے تبھی باقی کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کو جکھاتی ہیں تو جی باقی کی پیکنگ جو ہے وہ میں کرتی ہوں بعد میں پہلے جو ہے یہ کپرے جو ہے پریس کر لیتے ہیں جو ہم لوگوں نے کل جا پہن کے جانے ہیں باقی پیکنگ میں نے بھی تھوڑی جاتھ سٹاپ کرتی ہے تبھی کپرے شپرے جو ہیں تو جی فائنلی کپرے وغیرہ پریس کر کر میں آگئی ہوں جی اب اوپر اوپر جو ہے آج ہمارا مطلب کل ہم نے چلے جانا ہے تو آج جو ہے نا میں اپنی دکس وغیرہ کو نا ذرا فریش کرنے لگی ہوں نہلانے لگی ہوں ان کا اس ٹائم جو ہے نا پول بھرنے لگا ہے میں بھر رہی ہوں تو ابھی جو انسہ یہ سارا جو سسٹرہ میں نا وہ میں کلیر کر رہی ہوں کیونکہ کل جو ہے نا میں نے اپنے دکس اور جو اپنے ہنس ہیں نا وہ سامنوں کے کلچوا وہ دے دینے ہیں سامنوں نے بھی اپنے گھرنا ہنس اور ہنس رکھیں ہیں ان کے پاس پیجن وغیرہ بھی ہیں تو جب تک میں آنگی نہیں جب تک ہم ہمیں کتنے دن لگتے ہیں تین چار دن چار دن تو مست لگیں گے چار دن پانچ دن جتنے بھی ہمیں دن لگیں گے تو تب تک میری ہینڈ اور دکس کا جو خیال وہ رکھیں گے سامنے والے تو ابھی جو آنا میں سامنوں کے گھر میں وہ بیج دوں گی اور ابھی جو ہے ہمارا پول وغیرہ جو ہے وہ بھر رہا ہے ابھی وہ بڑھتے ہیں تو دکس وغیرہ کو جو ہے نا وہ نیلاتے ہیں تو جو فانلی پول وغیرہ جو ہے میرا بڑھ گیا تھا اور میں نے جو پوری چھت پہ ہے وہ ایک تفہ دو دی ہے اور چھت ایک دم کلین چکا چک پیاری سی ہوگی ہے اور دکس کو میں نے نیلالیا ہے کلپ نہیں میں نے یہ بنایا اور نا میں نے اپنی ہینڈ وغیرہ کو بھی نا آجنے لالیا ہے تاکہ فریشر جے کسی کی کر جاتے ہیں نا تو پیارے سارے بن کے جاتے ہیں تو ان کو میں نے جو ہے نا ریفرش کر دی ہے وہاں پر کل جو ہے نا ڈیلیور ہو جائیں گے میرے میرے علموں رہا تھا میں بہت زیادہ مس کروں گی میں سمجھ نہیں آرہا میں یہ ہفتہ چھار پانچ دن جو ہے نا ان کے پر گیر کیسے روں گی مجھے نا عادت ہے بہت زیادہ عادت ہے ان کی ہائے تو چلیں فیلحال جو ہے ابھی میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں چاری تو ابھی جو ہے نا ابھی ان کو نا میں دوبارہ سے ایک دفعہ پول میں ڈالتی ہوں ان کا کلپ پر گیر آپ کو دکھاتی ہوں کہ تم مزے سے یہ لوگ جو ہے نہ نہ آتے ابھی تو مجھے لگ رہا ہے نہا نہا کہ تھگے ابھی انہوں نے اپنی سفائی شروع کی ہوئے تبھی ٹھیک ہے جی چلتے ہیں ان کو پھر ایک دفعہ پھر ڈوب کی شکی لگواتے ہیں اور پھر جو ہے آپ کو نیچے چل کے سین دکھاتے ہیں سین دکھاتے ہیں ہماری پیکنگ کا سارا سمان ہم نے ریڈی کر دیا ساری چیزیں میں نے اپنی طرف سے مکمل رکھ لیا ہے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا تو فیلال یہ ہمارا میک اپ پوکس ہے یہاں پر باقی ساری چیزیں ہیں تو اپنی طرف سے پیکنگ ڈن کر لیا تو آپ چلو دیکھتے ہیں سب کی رضا مندی سے پیکنگ ہوئی ہے ماما نے بہت زیادہ ہماری مدد کیا ایمان نے حل کیا تو فائنلی ہم لوگوں نے پیکنگ مکمل کر لیا ابھی ہم چانے کے لیے تیار ابھی ہم لوگوں نے کل نکلنا ہے تو ابھی جو ہے کل کی جو فانکشن کی طریق آپ لوگوں کو کل دکھاؤں گی اس کا آپ لوگوں نے اگلے ولوگ میں انتظار کرنا ہے تب تک لیں مجھے اور میری فیملی کو جیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیار اور میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کریں کومنٹ کریں اور بر لائکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ آنے والے ولوگز اور ریسیپیز کی نوٹفکیشن آف تاکہ جلدی سے جلدی کونچے اللہ حافظ